ہر کھیل کے کچھ اہم پہلو ہوتے ہیں جو سبھی کی نظروں میں ہمیشہ چھائے رہتے ہیں فٹبال میں بھی ایک دم ایسا ہی ہے اس کھیل میں بھی کچھ ایسے نام ہے جو لوگوں کی زبان پر سچند اور دھونی کی طرح رٹے ہوئے ہیں ایون کئی بار تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ فٹبال دیکھنے کے لیے انہیں دیکھتے ہیں یا انہیں دیکھنے کے لیے فٹبال دیکھتے ہیں اس لئے آج ہم آپ کو فٹبال کے کچھ ایسے امدہ پلیئر سے ملوائیں گے جنہوں نے فٹبال گیم کی تصویر ہی بدل دی تو چلیے شروعات کرتے ہیں ٹاپ ٹین فٹبال پلیئرز آف آل ٹائم کی مائیکل پلٹینی مائیکل پلٹینی فرانس کا ایک منجہ ہوا کھیلاری جس کی پریزنس نے ہی ٹیم کی قسمت بدل دی یہ آج کے سمیے کے پلیئرز نہیں بلکہ یہ تو 1976 سے لے کر 1987 تک ہی فرانس کے لیے کھیلے اس کے بعد انہوں نے فٹبال فیڈریشن کا ایڈمنیسٹریٹیو کام سمحالنا شروع کر دیا یہ فرانس کے کوئی چھوٹے موٹے پلیئر نہیں تھے بلکہ آج کی جنریشن کے لیے تو یہ انسپیریشن ہے فرانس کو فٹبال میں ایک گلوبل سپر پاور بنانے کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے ایون یہ ایک ایسے پلیئر ہے جس نے ایک نہیں بلکہ لگاتار تین بار فٹبال کے دنیا کا سب سے قیمتی بالنڈی اور اوارڈ جیتا مانا جاتا ہے کہ یہ کئی مہان پلیئرز کی طرح زیادہ بال کو لے کر بھاگا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ دماغ سے کھیلنے والے انسان تھے جو سمیہ آتے ہی پلیئرز کی نظروں سے چھین کر بال کو نیٹ تک پہنچا دیا کرتے تھے نمبر نائن یوہان کھروف یوہان کھروف ایک ایسے پلیئر جسے ہسٹری کا سب سے امپیکٹ فل پرسن مانا جاتا ہے انہوں نے اپنے کمال کے کھیل سے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کھیل کو کیول کھیلنا یا جیتنا ہی می نیم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھیل کو کھیلنے اور جیتنے کا آپ کا ایک اپنا سٹائل ہونا چاہیے جس سے لوگ آپ سے سیکھے آپ کو ایڈمائر کریں انہوں نے اپنے کھیل کے دم پر ہی پورے تین بالن ڈیور اوارڈ جیتے ویسے کھیل کے علاوہ انہیں آج کے موڈن ایرا میں بارسلونا میں کمال کی ٹرانسورمیشن کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ فوٹبال کے ایک ریولیشنری ہیرو کی طرح دیکھے جاتا ہے جس نے فوٹبال کو ایک آرٹ فارم کی طرح لوگوں کو انٹریڈیوز کیا اپنے کمال کے کھیل اور سوچ کے چلتے ہی یہ پورے بیس سال فوٹبال گیم کے ٹاپ پر رہے جہاں پر کوئی آسانی سے نہیں ٹک پاتا آج بھلے ہی یہ ہمارے بیچ نہ رہے ہو پر ان کا کھیلنے کا انداز اور یادیں آج بھی ہم سب کی یادوں میں ہے نمبر ایٹ فوٹبال کی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب کوئی پلئر بارسلونا ریال مڈریڈ انٹر ملان اور ایسی ملان سب میں کھیل چکا ہو اور سٹل اس کے کوئی دشمن نہ ہو تو وہ کوئی جادوگر ہی ہو سکتا ہے ویل اپنے کھیل سے گراؤنڈ میں جادو دکھانے والے رونالڈو نظاریو پر یہ بات ایک دم فٹ بیٹھتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ آج کے رونالڈو نہیں یہ تو پرانے پلئر ہے جنہیں لوگ او فینومینوں کے نام سے بھی جانتے تھے جس کا مطلب ہے فینومینن کیول سترہ سال کی عمر میں جب یہ برازیلین پلئر کسی دھماکے کی طرف فوٹبال کی دنیا میں آئے تب ہی لوگوں نے ان کے برائٹ فیچر کی پریڈکشن کر لی انہوں نے پارسلونا میں اپنے کریئر کے ایکسیپشنل سیزن کھیلے جو شاید ہی پہلے کسی نے دیکھے ہو اپنے کھیل کے لیے انہوں نے بھی دو بار ڈالن ڈی اور اوارڈ کو اپنے نام کیا ورلڈ کے سب سے ڈینجرس ٹریکر کے لوگوں نے دو بار خطرناک افتار دیکھے ایک نائنٹین نائنٹیز والا اور ایک جب یہ اپنی انجریز سے دو ہزار دو میں واپس انٹری لے کر اپنے کھیل سے تہلکہ مچا رہے تھے نامبو سیبن آلفریڈو ڈی سٹیفانو ریال میڈریٹ کے آج تک کے گریٹس پلئیرز اور نائنٹین ففٹیز میں فوٹبال کی دنیا کو ڈومینیٹ کرنے والے کے بارے میں ریال فوٹبال لور ضرور جانتے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں آلفریڈو ڈی سٹیفانو کی جو اپنے بیس سال کے کریر میں پورے ورلڈ میں بیس پلئیر مانے جاتے ہیں ریال میڈریٹ میں ان کی کئی اچیبمنٹس رہی یہاں انہوں نے 396 اپیرینسز میں 307 گولز مارے ساتھ ہی انہوں نے اس دوران پورے 15 میجر آنر بھی جیتے جس میں 5 تو سیدھے سیدھے سٹریٹ یوروپین چیمپینشپس ہی تھے ڈی سٹیفانو نے پورے پانچ بار یوروپین کب فانلز بھی کھیل کر ایک ریکارڈ بھی بنایا تھا جو کافی چرچہ کا مدہ بھی رہا ان کے کھیلنے کے سٹائل کے کارن کئی لوگ تو آج بھی انہیں ارجنٹینہ کا بیس پلئیر مانتے ہیں ایون ڈیئیگو ماریڈونا اور لیونل میسی سے بھی بیٹر ایل فریڈو ایک ایسے پلئیر تھے جن کا کوئی کمفورٹ زون نہیں تھا یہ کسی بھی پوزیشنز میں ایکوال ایس کے ساتھ کھیلتے تھے افسوس ایل فریڈو کو کبھی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا ادھوائز یہ اس لسٹ میں کئی زیادہ اوچھے پر ہوتے ہیں دو ورلڈ کپس کے وینر اور ون آف دہ موسٹ ٹیلنٹیڈ پلئیرز گرینچا کا تو اس لسٹ میں نام آنا کنفرم ہی تھا گرینچا کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان کے کمال کے سکیلز ٹریکس اور فلکس کے چلتے آڈینس ان کے کھیل کو کافی زیادہ پسند کرتی تھی جب یہ کھیلتے تھے تو لوگوں میں کافی ایکسائٹمنٹ اور ہاپینس رہتی تھی ان کا ہر ایک گول لوگوں کی چیئرنگ پر جا کر ختم ہوتا اپنی دھماکیدار پرفارمنسز کے چلتے یہ کئی بار مان آف دہ میچ بھی رہا کرتے تھے ان کے سب سے یادگار پرفارمنس وہ ہے جب انہوں نے 1962 کے سیمی فینلز میں چلی کے خلاف دو گیم چینجنگ گولز مارے تھے اس سمیں آڈینس کا اتصال دیکھنے لائق تھا اس میچ کے بعد نیوز پیپرز نے تو گرینچا کے کھیل کی تاریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے تھے ان کے شاندار کریئر کے کارن کئی لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ کون سے پلینٹ سے آئے ہے کیونکہ ہم نے تو اتنا شاندار پلیئر آج تک نہیں دیکھا سننے میں یہ بھلے ہی تھوڑا فنی ہو پر کسی بھی پلیئر کے لیے آڈینس کے یہ شبد سننا اس کے سکسیسفل کریئر کا جیتا جاکتا ثبوت ہے ایک سکسیسفل کریئر کے ساتھ زینیڈین زیڈان کا جووینٹس اور ریال میڈریٹ دونوں میں ہی جادو رہا یہ کمال کے فرنچ فوٹبال پلیئر رہے ہے جو پہلی بار 1998 میں برازیل کے خلاف ہو رہا ہے فوٹبال ورلڈ کپ کے فائنل میں لوگوں کی نظروں میں آئے اس سمعے ان کے گول لوگوں کے دلوں کو چھونے لازمی اس لیے بھی تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دیش فرانس کو برازیل سے جیت دلایا تھا بس پھر رات اور رات دنیا کی نظروں میں چھانے کے بعد انہوں نے اپنی سٹننگ پرفارمنس جاری رکھی اور یورو 2000 میں ایک بار پھر اپنے دیش کو جتا دیا جس وجہ سے انہیں پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ کا تاج بھی پہنایا گیا پھر تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا اور لوگوں میں ان کی پاپلیارٹی آگ کی طرف بڑھتی گئی 2006 میں اپنے ریٹائیمنٹ سے پہلے زینیدین زیدان ورلڈ کے ون آف دہ بیس پلیئرز بنے رہے جسے اپنے دیش اور دنیا میں پیار اور سمان دونوں ہی بھر بھر کے ملایا نمبر فور ہم نے آپ کو اب تک جتنے نام بتائے ہو سکتا ہے ان میں سے آپ کچھ ناموں سے انجان ہو پر فٹبال کی دنیا میں دو نام ایسے ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے ان میں سے ایک ہے لیونل میسی جو بارسلونہ کے سپرسٹار رہے اور اپنی جنریشن کے ون آف دہ کریٹس پلیئرز ہے یہ ہر طرح کے ماچ میں دھمال مچانے کے لیے سکشم ہے کھیل کے دوران بال پر ان کا فوکس اتنا زیادہ رہتا ہے کہ یہ اپوننٹ کے سامنے سے بول کو کسی ہوا کی طرح اڑھا لے جاتے ہیں آج یہ ان کی قابلیت ہی تو ہے جس کے بل پر انہوں نے دو چار نہیں بلکہ پورے ساتھ بیلنڈی اور اوارڈز حاصل کیے ہیں میسی کے بارے میں بتائے تو انہوں نے کیول تیرہ سال کی عمروں میں فوٹبال میں کریئر بنانے کی ٹھانی سترہ سال کی عمروں میں اپنا پہلا پروفیشنل میچ کھیلا اور بائیس سال کی عمروں میں اپنا پہلا بیلنڈی اور اوارڈ حاصل کیا بارسلونہ میں اپنی دھماکدار پاری کھیلنے کے بعد فلحال میسی تیاریس سین جومن کا حصہ ہے فوٹبال کے بادشاہ اور لوگوں کے فیوریٹ کرشیانو رونالڈو کی تعریف میں ہمارے شبد شاید کم پڑ جائے یہ ایک انکریڈیبل پلیئر گود ہیومن بینگ اور فٹنس فریق ہے جنہوں نے ناکیول اپنے گیم میں ایک سے بڑھ کر ایک گول سے سب کو امپریس کیا بلکہ اپنی کیوٹ سمائل سے بھی سب ہی کا دل جیت لیا لیکن بات اگر ٹروفیز کیا ہے تو رونالڈو کے پاس پانچ بیلنڈی اور اوارڈز ہے اور ساتھ ہی تمام ٹروفیز ورلڈ کے موسٹ ریمارکیبل ایتھلیٹ ہونے کے ساتھ ہی رونالڈو فورپس کے اکارڈنگ 2016 اور 2017 میں ورلڈ کے ہائیہ سپیڈ ایتھلیٹ بھی رہے ہیں یہ ایک پہلے اور تیسرے ایسے سپورٹسمن رہے ہیں جنہوں نے قریب ایک بلین ڈالرز اپنے کریئر میں کمائے یہی نہیں آپ اگر ان کے انسٹیگرام پر نظر ڈالیں گے تو شاید ان کی فان فالوئنگ کو زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے وہاں ان کے چارٹ سو ملین سے بھی زیادہ فالوئرز ہیں جہاں یہ اپنی کئی فوٹوز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ گوڈ گفٹڈ ہوتے ہیں جنہیں لوگ ایک الگ نظروں سے دیکھتے ہیں بس ڈی ایگو ماریڈونا بھی شاید ان میں سے ہی ایک تھے لوگ تو انہیں پورسن ویت ماجیکل فیڈ بھی بلائیا کرتے تھے ان کے پیروں میں ایسا جادو تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بال کسی اور کے پاس جانا بڑا مشکل رہتا یہ ایک ایسے پلیئر تھے جن کی ڈکشنری میں پلیئرز بھی کھیلو تب بھی میں ڈی ایگو ماریڈونا کے پرابر نہیں پہنچ سکتا ڈی ایگو ارجنٹینہ کے ایک پروفیشنل فٹبال پلیئر تھے جنہیں فری کک سپیشلسٹ مانا جاتا تھا ان کی باقی پلیئرز سے کم ہائٹ بھی میچ کے دوران ان کا کافی ساتھ دیتی ان کے ایکسپشنل ٹیلنٹ کی وجہ سے ہی انہیں دہ گولڈن بوئی کا ٹیگ بھی دیا گیا تھا ان کے پورے کریئر میں انہیں اسی نام سے بلایا جاتا تھا ایون ماریڈونا ایسے پہلے پلیئر تھے جن کی ٹرانسفر فی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا وہ بھی ایک بار نہیں دو بار اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کئی ٹیمز کو کوچ کر چکے ٹی اے گو سال دوہزار بیس میں ہم سبھی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ کر چلے گئے پہلے ایک ایسے فٹبال پلیئر جنہیں ہم فٹبال کا گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں برازیلین لیجن پہلے نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہیں جس وجہ سے ان کا لسٹ میں ٹاپ پر رہنا تو بنتا ہے یہی وہ پلیئر ہے جن کے کارن برازیل اس سمیں فٹبال کی دنیا میں ڈومینیٹ کرنے لگا تھا پہلے 20th سینچوری کے موسٹ پاپلور سپورٹس فگر تھے جنہیں فیفا تک نے the greatest کہہ کے بلانا پسند کیا ان کے 1,363 گیمز میں 1,279 گولز کے چلتے انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی سیٹ کیا تھا ایون پہلے best paid athlete ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے retirement کے بعد worldwide فٹبال کے ambassador بھی رہے ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ایک نہیں بلکہ دونوں پیروں سے بڑے ہی شاندار طرح سے بال کو kick کر کے گول ہٹ کرنے میں ماہر تھے society کے ساتھ ساتھ فٹبال کے لیے بھی مہن کام کرنے والے جیسے لوگ 100 سالوں میں ایک ہی ہوتے ہیں اور پہلے ان میں سے ہی ایک تھے فٹبال کے best players کی اس لسٹ میں اپنے دیش بھارت کے best football player سنیل شیتری کے بارے میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں جو میسی اور رونالڈو کے بعد third top active international goal scorer ہے شیتری کو ابھی حال ہی میں فیفا کے دوارہ سممانت کیا گیا فیفا نے شیتری کو captain fantastic کے نام سے بلا کر introduce کیا well ہم آشا کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی comment box میں اپنے favorite football player کا نام ضرور بتائے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ تک جل سے جل پہنچ جائے